پلیئرز کے حوالے سے بتائیں کیں ٹیمز میں شمولت اتیار کیا ان کیا پرفارمنس ہے انہوں کا فیچر آپ کیسے دیکھتے ہیں تو کون ہے جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں مطلب آپ کون سے مشکلات پیش آ رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جناب تو آج میں موجود ہوں جناب ظلمی فوٹبال اکیڈمی میں یہ ایک ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں جنہوں نے کہہ لیں زوک اور شوک کی حاطر اکیڈمی جو ہے ادھر بنائی ہے اور یہ بڑا ایک زبرت سے انیشیٹیو لیا ہے کیونکہ اس طرح کی چیزیں ہیں ان کی ہمارے معاشرے میں بڑی کمی پائی جاتی ہے تو آج ہم ان سے بات چیز کرتے ہیں کہ اکیڈمی کو یہ کس طرح رن کر رہے ہیں کس طرح ایڈمیشن لینا ہے اور کون سے جو معاملات ہیں جو ان کو ہے اکیڈمی چلانے میں جو مشکلات ہیں وہ پیش آ رہی ہیں میرے ساتھ موجود ہیں عدیل افضل صاحب تو یہ ماشاء اللہ ہوتھ ٹیچر ہیں لیکن انہوں نے یہ ایک بڑا دور سے انیشیٹیو لیا ہے ظلمی فوٹبال اکیڈمی بنائی ہے تو اس میں یہ ہے کہ ظلمی تو کرکٹ کے حوالے سے زیادہ ہے تو آپ نے یہ فوٹبال کی اکیڈمی کا انیشیٹیو لیا ہے تو ہمیں کچھ بتائیں یہ کس طرح آپ کو حیال آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ظلمی کرکٹ کے رلیٹیڈ ہی ہے تو انسپائریشن آبیسلی ظلمی کا جس طرح مطلب ہے نوجوان تو نوجوانوں کے لیے انسپائریشن تھی تو اسی سے انسپائر ہوکے نوجوان ٹیم بنائی تھی ظلمی کرکٹ کی ہم نے فوٹبال کی شروع کی ہے اور ابھی موسیلی میرے یہاں پر پتھان بردرزی تو ایک شوق تھا کہ سارے سپورٹس کو یہاں پر کپرے اور سپورٹ کیا جاتا ہے تو مجھے کچھ بتائیں کہ اس اریا میں فوٹبال بہت زیادہ ہے تو اس کی کیا مین ریزن ہے کیونکہ ہمارے علاقے میں ملک میں کرکٹ والی بالی بالویرہ تو یہ ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں فوٹبال اس علاقے میں آلیڈی ہے تو اس کی مین کی وجہ ہے فوٹبال اس اریا میں ماشاءاللہ کھاری ہیں کینٹ کا اریا ہے تو کہہ لیں کہ کینٹ کے ساتھ بلکل ہمارا لگتا ہے کنومن بورڈ کے رئیے یہ بھی تو سکولز میں بھی فوٹبال ہے کینٹ کے سکولز میں بھی سپورٹس اور فوٹبال اسی سے پھر انسپائرڈ ہو گئے ہمارے ساتھ پرانی ٹیمز دو چال رہی ہیں تین چار تو انہی سے انسپائرڈ ہو گئے پھر بچوں کے اندر شوک ہے ہم لوگ بھی کھیلتے رہے ہیں ٹھیک ہے لیسے کہ یہ جو آپ نے اکیڈمی حاصل پر بنای ہوئی ہے اس میں مطلب ہے کہ کیا کریٹری ہے کتنے بچے جو ہیں یہاں پار اس وقت جو ہے اس کے اکیڈمی کا حصہ ہیں کس ایج سے جو ایڈمیشن ملتا ہے اس حوالے سے میں کچھ بتائیں جی ظلمی ٹائگر فوٹبال اکیڈمی ہمارا ایک پروجیکٹ ہے ہمارے فوٹبال کلپ ظلمی ٹائگر فوٹبال کلپ رجیسٹرڈ ہے گجرات فوٹبال اسیسیشن تو ہم نے ایک آیازہ پائلٹ پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا لیکن ماشاءاللہ بہت اچھی کہہ لیں کہ مصبت لوگوں کا ٹرن اوٹ ہوا ہے تو والدین بچوں کو بیج رہے ہیں بچے ماشاءاللہ بڑی ازاد میں آرہے ہیں بیسیکلی یہ آٹھ سال سے لے کر سولہ سال کے بچوں کے لیے ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو اسے بڑے بچے ہوتے ہیں ان کو ہم اپنے مین کلپ میں ریجسٹر کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جو بھی بچے مطلب ہمارے پاس سولہ سال سے بڑے ہو جاتے ہیں ایک دو سیزن کھیل لیتے ہیں اکایڈمی میں ان کو پھر ہم بڑے کلاب میں انڈیوز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کل کے جو بچے ہیں وہ مومبائل جو ایپس ہیں ان پر زیادہ ان کی فوکس ہوتا ہے کہ میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ بڑی تاغن بچے آئے ہوئے ہیں تو اس حوال سے میں سمتا ہوں یہ تو ایک بڑا اچھا انیشیٹیو ہے تو اس انیشیٹیو میں کون لوگ جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ بیسک میرا یہی مقصد تھا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا کے دور میں بچوں کو کم سے کم سکرین ٹائم اگر ملے تو وہ زیادہ اچھا ہے تاکہ اپنی ان کی صحت بھی ٹھیک رہے ان کی منٹل ہیلپ بھی ٹھیک رہے بہنکہ محود بھی ٹیچر ہوں تو ٹیچر ہوں نے کہا ہمیں یہ مسائل رہتے ہیں کہ بچے وہ سکرین ٹائم سرب کرتے ہیں سکرین کے سامنے تو اسی کے لیے ان کا ٹائم کام کرنے کے لیے بچے آپ فزیکل ایکٹیوٹی کریں گے تو سکرین ٹائم ان کا کام ہو جائے گا اور مینٹلی بھی اکروک کریں گے تو ظاہرہ جب آپ اکیڈمی اگر رن کرتے ہیں تو اس کے لیے تو ظاہرہ آپ کو کوئی فائنیشل سپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے تو کون ہے جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں یا مطلب آپ کون سے مشکلات پیش آ رہی ہیں جی فائنیشل سپورٹ تو ایسا جے کوئی حاصل نہیں ہے باقی کچھ دوست ہیں جو میرے ساتھ میرے اپنے لوگ کلوز فکبال کے دوست ہیں وہ کبھی سپورٹ کر دیتے ہیں باقی میجر اس کا جو پارڈا میرے اپنی سیلری سے نکلتا ہے تو کہہ لیں کہ باقی اگر کوئی ایونٹس بگرہ رہا ہوں یا کوئی مہاری جسرہ بھی لاسٹ یونٹس ہو ہیں تو اگر کوئی ایسپورٹ آ جا تو ہی ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے تو مطلب ظاہرہ کہیں بہت طرح لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے جو آپ کے ایک پلیر فرینڈز ہیں فارن میں آئیں یا مطلب ایک ویل سیٹل ہے یا آپ کھیل سے دور ہو چکے ہیں تو ظاہرہہ کھیل کو سپورٹ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے تو اس میں مجھے کچھ بتائیں اپنے دوستوں نے کیا اپیل کریں گے تاکہ جو اس طرح انشیٹی ہے تو آپ نے لیا ہے میں دیکھ رہا ہوں بڑا زبردست ہے تو بہتر ہو سکے اس سے بھی زیادہ اکیڈمی جو آگے گروہ کرے فائننچلی تو میں اپنے پرینٹس کو کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ ان کے مرضی ہے آج کال کے دور میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا میں کسی کو اتنا کروں گا نہیں کہہ لوں کہ کہہ لیں کہ اپیل نہیں کروں گا یا فورس نہیں کروں گا میری اپیل جتنے بھی لوگ سننے والے ہیں ان سے بھی یہی ہے اور پیرنٹس سن رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو بیجے چیتے تداد میں بیے سکتے ہیں ماشاء اللہ سے جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو اس وقت تو بہت مائنر سی تداد تھی بھی فورٹی ٹو بچے میرے باس ہو گئے ہیں میرا مقصد یہ ہے کہ اس سال جو سمر ہم نے کیمپ لگانے ہیں اس کے اندر انشاءاللہ انشاءاللہ ہنڈرڈ بچے کرنے ہیں تو جب ہنڈرڈ بچے گروہ میں آئیں گے تو میرا مقصد کہہ لیں کہ فیٹی پرسنٹ پورا ہو جائے گا تو زارہ زارہ تداد کو بچوں کو گرونڈ بلانا ہے والدین سے اور سب سے ہی اپیل ہے کہ اپنے سرونڈنگ میں یا اپنے گروہ میں جو بچے ہیں ان کے فارغ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو گرونڈ میں بیجے ہیں مجھے یہی پتا چلا ہے کہ ماشاء اللہ جو کچھ آپ نے پلیئرز ریڈی کی ہیں کیونکہ آپ ٹریننگ ویرا دے رہے ہیں کوچنگ دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو کافی ماشاء اللہ جو پلیئرز ہیں اور مختلف جو ٹیمز ہیں ان میں اس طرح ہستہ بنے ہیں ٹھیک ہے تو ان پلیئرز کے والد سے بتائیں کین ٹیمز میں شمولت کے تیار کیا ان کیا پرفارمنس ہے ان کا فیچر آپ کیسے دیکھتے ہیں جی بات صاحب ماشاء اللہ الحمدللہ پچھلا سال ہمارا اکیڈمی کا بہت ہی کمیابرہ ہے عالی نال جب سے اکیڈمی سٹارٹ کیا ہم لوگ 16 ٹرنمنٹ چیت چکے ہیں ڈسٹرک لیول کے اور تسیل لیول کے ماشاء اللہ سے یہ ہمارے بچے جو پچھے آپ کی خیل رہے ہیں انٹر ففٹین ڈسٹرک چیمپئن ہیں پورے زلے کی بتیس ٹیمیں ہوتی بتیس ٹیموں میں جیت کے آئے ہیں اس کے علاوہ پچھلے سیزن میں صرف پچھلے سیزن میں آٹھ ٹرنمنٹ چیتے ہیں ماشاء اللہ سے بڑی اچھے اچھے ٹاپ ٹیم ہیں ان میں سے آٹھ ٹرنمنٹ چیتے ہیں باقی ہمارے پلیئرز ہیں تو میرے پلیئرز کہہ لیں کہ اسلامباد میں ایک دو لڑکا ہمارا کھیل رہا ہے ایک لڑکا ہمارا لہور میں کھیل رہا ہے تو انشاءاللہ آگے بھی بڑی ٹیم کو بھی ہم پلیئر دیں گے کر سپورٹ اسی طرح رہی اور اسی طرح ٹرن اٹ رہا تو انشاءاللہ ہم پاکستان کو بھی پلیئر دیں گے بلکل جناب عدیل مول صاحب موجود ہیں اور یہ انہوں نے زلمی اکیڈمی جو فوٹبال کے اکیڈمی بڑا زبر سے انیشیٹیو لیا ہے یہ فوٹبال ان کا جوش ہے جنون ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں یہ ہمارے بچے بڑی داد میں آئے ہوئے ہیں بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں بیک گرانڈ میں ماشاءاللہ اس سے پہلے ڈریلز بھی کر رہے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں ہمارے معاشرے میں ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ اور لوگوں کو چاہیے کوئی سپورٹ بھی کریں یہ نہیں کہ کوئی کہے چلے کہے بھی لے تو میرے حال میں کوئی حج نہیں ہے ان بچوں کے لیے فوٹی ٹو بچے ہیں اگر انہوں کو بہتر سولیات مل جاتی ہیں ہمارے کہنے سے کسی کو تو اس میں اگر ہماری چھوٹی سی گو ہرت ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بات نہیں ہے بچوں کا فائدہ ہو جانا چاہیے تو سب لوگ پلیز اس کاز کو سپورٹ کریں جو انہوں نے ایک بڑا اچھا نوبل کاز لیا ہے بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے اور بچے ماشاءاللہ فوٹی ٹو ہیں تو میں سمجھتا ہوں اگر میں قریبی ادھر علاقے مہو سیادہ اپنا بچے کو یہاں پر بیج ہوں ٹھیک ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ بڑے لکھی ہیں اس قسمت ہیں کہ ادھر ماشاءاللہ اس حریے میں انہوں نے یہ انیشیٹیو لیا ہے اور اکیڈمی بنائی ہے